دوستو آئی پیل میں ان تین کھلاڑیوں کو کبھی نہیں ریلیز کرے گی کولکتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم نمبر دو کھلاڑی تو ہے KKR کی جان ہیلو دوستو سوگتے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایسے کون سے تین کھلاڑی ہیں جو KKR کی ٹیم انہیں کبھی بھی ریلیز نہیں کرنا چاہے گے اور نمبر دو جو کھلاڑی ہے وہ کولکتا نائٹ رائیڈرز کی جان ہے تو چلیے دوستو اگر آپ بھی کولکتا نائٹ رائیڈرز کو ایک بہترین آئی پیل کی ٹیم مانتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے دوستو KKR کو سپورٹ ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائی ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آئی پیل کی ایک ایسی ٹیم جسے شہارک خان کی ٹیم کہا جاتا ہے KKR نے شروعات میں خطاب جیتنے کے لیے بہت محنت کی لیکن ارسفل رہی کولکتا نائٹ رائیڈرز نے اپنا آئی پیل کا پہلا خطاب دو ہزار بارہ میں جیتا گوتم گمبیر کے کپتانی میں چننے سپر کنگز کو ہرا کر یہ خطاب جیتا تھا اور پھر سے ایک بار گوتم گمبیر کے کپتانی میں دو ہزار چودہ میں کنگز ایولن پنجاب کو ہرا کر کولکتا نائٹ رائیڈرز نے دوسرا خطاب جیتا اب پچھلے پانچ سالوں سے کولکتا نائٹ رائیڈرز سفلتا پانے میں وفل ثابت ہوئی ہے تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں ایسے کون سے تین کھلاری ہیں جو کولکتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم انہیں کبھی بھی ریلیز نہیں کرنا چاہے گی تو دوستو بات کریں یہاں پر نمبر ایک کھلاری کی تو یہاں پر آتے ہیں دینیش کارتک جہاں دوستو کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ دینیش کارتک اب اپنے کریئر کے انتیم دور میں ہیں اس بات کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اتنا تو ہے کہ دینیش کارتک کے جانے کے بعد کولکتا نائٹ رائیڈرز کے لیے ایک اچھا کپتان دھوڑنا بہت مشکل ہے دینیش کارتک کو آئی پی ایل میں 181 مقابلے کھیلنے کا انوہو ہے اگر بانت وکیٹ کی پنگ کی ہو یا پھر آخری اوہر میں میچ ختم کرنے کی ہو یا پھر بیچ کے اوہروں میں میچ کو آگے بڑھانی کی ہو سبھی طری سے کارتک سروس رشت ہیں آئی پی ایل 2018 میں دینیش کارتک نے ٹیم کے لیے سب سے زیادہ 498 رن بنائے تھے دوستو بات کریں یہاں پر نمبر دو کھلاری کی تو یہاں پر آتے ہیں اندرے رسیل اپنی مضبوط طاقت اور راکششی چکے لگانے کے نام سے جانے جانے والے اندرے رسیل نے آئی پی ایل 2019 میں دو سو چار کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ پانس سو دس رن بنائے تھے لگ اور لگاتار وکیٹ لیتے رہے تھے آئی پی ایل 2019 میں رسیل نے گیارہ وکیٹ حاصل کیے تھے اس لئے رسیل کو ایک بہترین اور شاندار آر ڈاؤنڈر کہا جاتا ہے کولکتا نائٹ رائیڈرز نے آئی پی ایل 2019 میں اندرے رسیل کو سانت کروڑ روپے میں ریٹین کیا تھا اور اندرے رسیل کے کیار کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئے تھے کولکتا کی ٹیم کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اندرے رسیل کو ریلیس کیا جائے اور دوستو بات کریں یہاں پر نمبر تین کھلاڑی کی تو یہاں پر آتے ہیں شبمن گل جہاں دوستو دائے ہاتھ کے یوہ بلے بات شبمن گل نے آئی پی ایل 2019 میں چودہ مقابلوں میں 297 رن بنائے تھے اندر 19 میں ان کے شاندار پردشن کی وجہ سے کولکتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم نے انہیں 1.8 کروڑ میں خریدا تھا حالی میں انڈیا اے کے لیے کھیلتے ہوئے شبمن گل نے دوہرہ شتک بھی لگایا ہے جس کے بعد شبمن گل بہت سرکیوں میں آئے تھے اور کولکتا نائٹ رائیڈرز کے لیے شبمن گل ایک نیا چہرہ ہے اور آگے KKR کی ٹیم انہیں کپتان کے روپ میں بھی دیکھنا چاہے گی تو دوستو ایسے میں ہم نے ان تین کھلاریوں کی نام بتا دیا ہے جو کولکتا نائٹ رائیڈرز کی جان ہے ساتھی میں دوستو آپ سبی کو بتاتے ہیں پھر سے ایک بار دینیش کارتک، انڈریہ رسل اور شبمن گل ان تینوں کھلاریوں میں سے کولکتا نائٹ رائیڈرز کے لیے کون سا کھلاری بہت زیادہ مہتوپورن ہے اور کون سا کھلاری کے کیار کو بہت زیادہ فائدمن ہے اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائے ساتھی میں دوستو ابھی تک آپ نے کولکتا کو سپورٹ نہیں کیا تو نیچے جا کر ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو ضرور لائک کرے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کرے اور دوستو ایک ویڈیو پسند آیا ہو تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کرے اور اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائے تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہے ہم ملتے ہیں آپ کو ہماری اگلی اور نیکسٹ ویڈیو میں